بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آرم رشید عرض کر رہا ہوں ہمارے دوست نصر جعوید نے ایک بڑی عجیب و غریب خبر دی ہے ان کا کہنا ہے کہ بھارتیوں نے نواز شریف کو بتایا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور وہ پاکستان جائیں گے تو ممکن ہے کہ ان کے ساتھ وہی حادثہ اسی طرح کا حادثہ ہو جائے جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوا تھا اب خبر تو ظاہر ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہیں بہت محتاط ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آیا دیکھیں الیکشن میں تو تاخیر کی گئی نواز شریف ہی کی وجہ سے پیپلز پارٹی تو چیخ رہی ہے کہ جلدی الیکشن انہیں چاہی ہیں اور بھی ان کی شکایات ہیں اور سپریم کورڈ میں معاملہ جاتا ہے تو بڑی مشکل پڑے گی ہلکا بندیوں کا تو ایک بہانہ ہی ہے کہ کوئی خاردار تاریں تو نہیں لگانی ہیں اور یہ مردم شماری کا بھی ایک بہانہ ہے مردم شماری پہ تو ہلکا بندیاں نہیں ہوگی نہیں مردم شماری پہ اور وہ جان بوجھ کے اس کا نتیجہ بھی تاخیر سے بتایا گیا اور چار وزرائعالہ سے کانسل آف کامن انٹریس سے منظوری لگی جس میں دو وزرائعالہ کوئی اختیار ہی نہیں تھا اس میں شرکت کا اس لئے کہ وہ تو نگران وزرائعالہ تھے تو یہ پلین تو یہ تھا کہ نواز شریف آئیں عبران خان جیل میں پڑے رہیں اور ان کا بڑا شاندار استقبال ہو اور وہ موبیلائز کر لیں پبلک اپینین کو اور جب لوگوں کو یہ ہو امکان نظر آئے کہ وہ جیتیں گے وہ انڈیا کی بالا دستی کا جو انٹرنیشنل ایجنڈا وہ تو سلیم کر چکے تسلیم تو زرداری صاحب بھی کر چکے اور بھی کئی لوگ کر چکے ہیں اور لاہور کا کاروباری حلقہ جو ہے جس پہ ان کی انہائیات ہیں ام سی بی وغیرہ تو مسلم کمرشل بینک وغیرہ تو ایسے مفتمت دے دیئے گئے اور یہ بھارت کے ساتھ تجارت کے حق میں ہیں لیکن وہ تو اس کے لئے ایک عرصے سے امریکہ فضاء ہمبار کر رہا ہے اس کا سٹیٹیجک پارٹنر ہے پھر افغانستان میں وہ جو اپنی شکست ہے قربانی کا کوئی بکرا چاہیے ہوتا ہے اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال رہے ہیں وہ مائیکل مولن نے کہا تھا جنرل کینی سے کہ طالبان کے ساتھ آپ کے روابط ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ انفرمیشن بھی چاہتے ہیں اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ روابط نہ ہو اس وقت بڑا ٹیررزم ہو رہا تھا بے پناہ خون خرابہ ہو رہا تھا قبائل علاقے میں تو روابط کے بغیر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انفرمیشن پھر انہوں نے ایک خط لکھا پریزیڈنٹ اوباما کو جس کو فورٹین پیجر کہتے ہیں جس میں کہا کہ یہ پاکستانی عوام کے حصہ ساتھ ہیں اور اس کو نظر انداز کر کے پاک فوج کے ساتھ کوئی گفتگو نہ کی جائے تو ظاہر ہے پاکستان کو تو کبارڈر ہے اور ہزار برس کے تعلقات ہیں اور ہمیشہ پڑوسی تو آپ نہیں بدل سکتے آپ ظاہر ہے ان کے ساتھ ہمیں رہنا ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی ایک خاص نویت ہے اتنا بڑا بارڈر ہے ان کے عام درفت ہے ان کا بہت کچھ انحصار ہم پر ہے اور استحقام نہیں ہو سکتا پاکستان میں اس کے بغیر ویسے یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ فوج نہیں آپ بلا سکیں گے اور ان کے پشین کوئی بلکل صحیح ثابت ہوئی امریکی ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے بہرحال وہ اس پہ بھی بلیک میل کرنا ہے چین کے ساتھ ہمارے مراسم ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں وہ جو نو اگزٹ فرم پاکستان کا مصنف کہتا ہے کوئی چارہ نہیں ہے پاکستان کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا ایڈمی پروگرام ہے مزائل پروگرام ہے پاکستانی فوج اتنی بڑی ہے کہ ساری دنیا کو صرف قطعہ کو نہیں دیسٹیبلائز کر سکتی ہے چین کے ساتھ مراسم ہیں اس کی منیٹرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہو سکتی ہے تو میں نہیں سمجھ سکا کہ بھئی وہ انڈیا کیا چاہتا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ مراسم ہیں انڈیا کے وقالت بھی کرتے ہیں نواز شریف صاحب کلبوشن یادیو کا نام نہیں لیتے موڈی کی جیسے تاج پوشی میں گئے تو کسی سے مشورہ نہیں کیا کہا یہ مشورہ کروں گا کہ لیکن کانسنٹ پہلے دے دی وہاں پاکستان کے مخالف میڈیا کے لوگوں سے ملتے رہے سٹیل کنگ سے ملتے رہے وہ یہاں آیا شادی میں شریک ہوا بغیر ویزے کے لوگ آیا موڈی صاحب یہاں آئے لیکن یہ کہ وہ بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ملتوی کرنا چاہتے ہیں الیکشن تو اگر گیا سپریم کورڈ میں گیا تو سپریم کورڈ کیا کرے گی اگر نومبر نہیں تو دسمبر میں الیکشن کرائے گی اب جو پلان ہے وہ اپنی جگہ لیکن پلان کا ایکزیکیوٹ ہوتا ہے نظر نہیں آتا خرچیت کسوری صاحب نے ایک دفعہ مجھے بلایا کھانے پہ اور یہ کہا کہ فارمولت ہے پاک ہے منمون سنگھ اور اس کے درمیان جنر مشرف کے درمیان کشمیر کے معاملے میں ازادہ نام دور افتوری اور میں نے کہا اس کو ایمپلیمنٹ کیسے ہوگا نہ پاکستانی عوام ماننیں گے نہ کشمیری ماننیں گے نہ انڈینز ماننیں گے تو انہوں نے کہا یہی رکاوٹ ہے تو ایک گاڑی ہے اس میں سب کچھ ہے پہ پٹرول نہیں ہے چل نہیں سکتی منصوبہ تو یہ ہے کہ ایک مخلوط حکومت بلا دی جائے مولانا فضل الرحمن ان کے ساتھ ہیں آزاد میں ادوار ہوں گے قبائل ہی علاقے کیوں گے جہانگیر ترین کی پارٹی شامل ہو جائے گی وہ تو کچھ کر نہیں سکے جہانگیر ترین تو کچھ کر سکتے اب بھی کچھ کر سکتے ہیں اگر بے دلی سے نہیں کر رہے تو اور میرا تو یہ بھی خیال ہے کہ پنجاب حکومت بھی انہیں مل سکتی ہے یا اس میں بڑا عصہ مل سکتا ہے انہیں مولانا فضل الرحمن بہرحال خلاف ہیں پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی دلدل میں ہے کبھی لوگ تو جا رہے ہیں جہانگیر ترین کی پارٹی میں اور ادھر جا رہے ہیں آپ میں ملوچستان میں اور ادھر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شامل ہو جائیں پرویز خٹک کے ساتھ تو ایک ملغوبہ سے بن رہا ہے یہ پی ڈی ایم جیسی حکومت ہوگی اور کچھ کر نہیں سکے ابھی ایک صاحب مل کے آئے نواز شریف سے اور بڑی ان کے خوشدوار ملاقات رہی میری ان سے بات ہوئی پیغام کا تبادلہ ہوئے تو انہوں نے کہا میں نہیں سمجھتا کوئی سٹیبل حکومت بن سکتی ہے اور نواز شریف صاحب بھی اندیشوں کے شکار ہیں بظاہر تو مذاکرات میری ابھی محمد علی دورانی صاحب سے بات ہوئی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پختونخواہ میں تو کوئی اپنا نسبتاً فری ہینڈ دیا گیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کا خواب پورا نہیں ہو سکتا لیکن دوسرے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھی بڑے حقیقت پسند ہیں اسد کیسر صاحب کا خاص طور پر انہوں نے نام لیا ان کا وقلہ کا ذکر کیا یہ بھی کہا کہ صدر صاحب بہت مخلص ہیں اور بات چیت وہ کر رہے ہیں اس کی تصدیق انہوں نے نہیں کی کہ ان کی ملاقات ہوئی یہ نہیں ہوئی لیکن بہرحال عبان صدق کی طرف سے کوئی تردید تو نہیں ہوئی لگتا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے دوسری طرف یہ کیوں ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں ان کے بزنس چلے ہیں ان پہ ہاتھ دیلا جا رہا ہے پٹرول پمپ ہیں کاروبار ہیں گزام ہیں وہ سیل کیے جا رہے ہیں تو یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے میں نے ارش کیا تھا کل بھی آپ سے کہ عمران خانت یہ کہتے ہیں بس میرے امیدواروں کو مہم چلانے کی اجازی دی جائے میں یہیں شاد ہوں مجھے بے شک یہیں رکھے تو پلان تو یہ ہے کہ وہ چالیس پچاس سیٹوں سے زیادہ نہ لے پائیں لیکن بوٹر نکلا ہے تو بوٹر کو کون رکھے گا ایک بڑا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مغرب کا رویہ بدل رہا ہے عمران خان کے بارے میں ویسے امریکیوں کا تو ایرانی انقلاب کے بعد سے یہ فیصلہ ہے کہ پپلر لیڈرشپ کے ساتھ زیادہ نے بگاڑی جائے مغربی میڈیا کا برہو یہ بدل رہا ہے ہمارا میڈیا تو سرنڈر کر گیا بلکل اور ان سے کہا بھی گیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کے اور بھی کاروبار ہیں لہذا وہ تو دب گئے ہیں سہم گئے ہیں مگر یہ ہے کہ کوئی پائیدار حکومت قائم ہوتی ہوئی نظر آتی نہیں ہے بیچ میں ایک چھوٹی سی خبر آپ کو دے دوں کہ آفیہ صدیقی کی رہائی میں رکاوٹ امریکہ نہیں ہے پاکستان ہے صحب اللہ پراچے صاحب کے بارے میں اشارہ انہوں نے دے دیا تھا جن پہ بڑا سنگین الزام تھا جو کہ تھا غلط تھی ان کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور بیس پچیس برس تک انہیں رکھا گیا وہ کہتے ہیں دو سال پہلے امریکیوں نے اشارہ دے دیا تھا کہ لے جائیں انہیں ان سے تفتیش کر لی اس میں تو کیا نکلنا تھا آفیہ صدیقی کے بارے میں بھی امریکی حکومت اشارہ دے چکی ہے کہ حکومت پاکستان مطالبہ کرے اور انہیں لے جائے اب یہ کیوں نہیں لارہے یہ الگ بات تو یہ منصوبہ تو اپنی جگہ لیکن منصوبے کے پروان چڑھنے کا امکان نظر نہیں آتا منصوبہ یہ ہے کہ چالیس پچاس سے زیادہ سیٹیں نمبر لے پائیں ان پر دباؤ رکھا جائے یعنی ایک طرف تو ان سے بات چیت ہو رہی ہے ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی وزیراعظم نے بھی کہا اور سولنگی صاحب نے بھی کہا کہ کسی پارٹی کے الیکشن میں عصہ لینے پر پابندی نہیں ہوگی ملکہ ریس میں عصہ لے سکتے ہیں لیکن پاؤں میں بات باندھ کے لے سکتے ہیں پتھر باندھ کے لے سکتے ہیں کنفیوزن ہے کنفیوزن کوئی بی پلان نہیں ہے کوئی واضح منصوبہ نہیں ہے حل ایک ہی ہے بار بار میں آپ سے کہتا ہوں ایک ہی حل ہے ابھی سینیٹر مشاہد حسین صاحب سے بھی میری بات ہوئی انہوں نے بھی کہا ایک ہی حل ہے انہوں نے فارسی کی ضرب المثل بھی دہرائی کہ ہر کے دانہ کنند کنند نادان لیک بعد اس خرابی ہے بسیار دانہ بھی وہی کرتے ہیں جو نادان بھی وہی کرتے ہیں جو دانہ کرتا ہے لیکن خرابی جھیلنے کے بعد اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ مودی سے بات آپ کر سکتے ہیں عمران خواہ سے نہیں کر سکتے ہیں میں نے ان سے کہا جی بات ہے اتنے بڑے بڑے بے پایاں لیڈر ہیں اور اتنا تجربہ ہے عمران خواہ صاحب تو کوئی اچھے سٹیٹیجسٹ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ چٹان کی طرح ڈٹکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قومی امنگوں کے مظر بن گئے ہیں تو انہیں تو لوگ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ان کے ساتھ لوگ سب بستا ہو کر کھڑے ہیں اور بترین حالات من کا ساتھ دیں گے یہ وہ صورتحالہ پیپلز بارٹی کہتی ہے جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا بھئی عمران خواہ کو مل رہا ہے لیول پلینگ فیلڈ یاد اصول کے بعد کریں میں نے بلاول صاحب کے بارے میں دوبارہ کنفرم کیا ہے وہ کہتے ہیں بچگانہ آتے ہیں تجربہ نہیں ہے اور امریکیوں سے ان کے مراسم کے نویت کیا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے سفارت خانہ جو تجزیہ کر رہے ہیں چھن چھن کے خبریں آ رہی ہیں ہر مہینے ہر سفارت خانہ اداروں کے ذریعے تجزیہ کراتا ہے ایسے اداریں موجود ہیں عالمی اداریں موجود ہیں جو سروے کرتے ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو سب کچھ کرنے کے باوجود ساٹھ فیصد ووٹ رہیں گے عمران خواہ کے اور یہ زیادہ زیادہ تیس فیصد ووٹ لے سکتے ہیں تو اتنے ووٹوں سے کیسے کام چلے گا کوئی چارہ نہیں ہے کپتان کے ساتھ بات کیے بغیر اور وہ بات جب کرنی ہو تو سب سے زیادہ ضروری چیز اس نے نیت ہے دیکھئے تو باضح ہو گیا کہ امریکی تھے اس کے پیچھے حکومت اٹھانے کے وہ مولوی محمود کہتے ہیں کہ امریکی کونسی جنرل آیا اس سے پہلے نو کانفیڈنس سے پہلے اور کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ انہیں یہ بات نہیں کہنی چاہیئے تھے امریکہ کے بارے میں یہ دائر ہے ہاتھی جو ہے وہ انتقام لینے پر طلع ہوا ہے تو اس صورتحال میں ابھی کوئی حتمی پشینگوئی نہیں کی جا سکتی یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ الیکشن ضرور ہو جائیں اللہ یہ کہ سبریم پورٹ فیصلہ دے دے جنوری میں ایک بہت باخبر آدمین کا شاید فروری میں ہوں لیکن اگر یہی ہلکہ بندیوں کا بھی مسئلہ رہا اور جناب بیسے تو کوئی تعلق مردم شماری کے نہیں ہے وہ مردم شماری کے بعد تو آئینی ترمیم جب تک نہ ہو تو سیٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکتا ہلکہ بندیوں میں ہو سکتا ہے اور ہلکہ بندیوں کا معاملہ سبریم کورٹ میں اگر چلا گیا تو سال پر ویسے ہی لٹکتا رہے گا چیزیں وہیں کی وہیں کھڑی ہیں عبران خان اتنا ہی پپلر ہے جمعیت علماء اسلام نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی ایمکی ایم کرے گی جانگیر ترین صاحب ہوں گے نون لیگ ہوگی اگر حمد کر پائے نواز شریف صاحب آنے کی اور قبائلی علاقے کو کچھ ووٹ ہوں گے ہوچ پچ ایک حکومت تو بن جائے گی لیکن چلے گی نہیں اور ڈنڈے سے نہیں معیشہ چلا کرتی معیشہ چلتی ہے آمن و استحقام سے اور ایک منیمم کنسنسس سے نو سو کلومیٹر کی کوسٹل ہائیوے ہے جس میں پچاس انڈسٹریل زون بن سکتے ہیں اور اگر وہ ٹیکس فری ہوں تو سارے سندھ اور سارے بلوچستان کے بروزگار کھپ جائیں گے لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے موسٹ پپلر لیڈر کی کانسنٹ چاہیے کسی نہ کسی طرح انہیں شریک کرنا ہوگا دیکھئے اگلے چند دنوں میں کیا ہوتا ہے